اسلام علیکم دوستو دینالوج اکیڈمی میں آپ کو ایک مطابر خوش آمدید کہتے ہیں آج ہماری امسور ٹرک سیریز کی چوتھی ویڈیو ہے اور آج میں آپ کے لیے پانچ نہیں دس نہیں بلکہ میں چودہ ایسے کمال کے ٹرکس لائے ہوں تو چلتے ہیں اپنی پہلی ٹرک کی طرف اکثر آپ کوئی بات لکھ رہی ہوتے ہیں کسی ڈاکومنٹ کے اندر اور آپ نے کسی کی کوئی بات کوٹ کرنی تو آپ اس کے لیے انورٹڈ کومرز لگاتے ہیں تو آپ کے پاس انٹر کی کے ساتھ ایک بٹن ہوتا ہے جس پہ دو کومرز لگے ہیں شفٹ کے ساتھ آپ پریس کرتے ہیں تو جب آپ پہلی بار پریس کرتے ہیں تو یہ اوپن کومرز لگتے ہیں جب آپ دوسری بار اس کو پریس کریں گے تو یہ کلوز کومرز لگیں گے ڈیریکٹلی کہ آپ کی بات ختم ہو گئی لیکن یہ آٹومیٹی کے لیے ایسے تب لگیں گے اس صورت میں جب آپ نے اپنا آٹو فارمیٹ آن کیا ہوا ہوگا ایم ایس ورڈ ڈاکومنٹ کے اندر تو یہ تھی ہماری آج کی پہلی ٹرک دوسری ٹرک کی طرف چلتے ہیں دوستو تو دوسری ٹرک جو ہے وہ سوپر سکرپٹ کے حوالے سے ہے جب آپ کسی ڈاکومنٹ میں کوئی پوزیشنز منشن کر رہے تھے یا کوئی ریکنگ آرڈر دے رہے تھے ہیں آپ نے فرس سیکنڈ تھرڈ لکھنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو جس وان لکھنا ہے اس کے ساتھ آپ ایس ٹی لکھیں گے ٹو لکھیں گے اس کے ساتھ ڈی لکھیں گے اسی طرح جو بھی آپ کا ورڈ ہوگا تو یہ آٹومیٹیکلی اس کو جو ہے سوپر سکرپٹ نے کنورٹ کر دے گا آیا ایک فرس سیکنڈ تھرڈ ہے ہنڈرڈ تک ہے جو بھی ہے جو بھی پوزیشن آپ منشن کرنا چاہتے ہیں لیکن دونوں کام یہ دونوں ٹرکس اسی طرح میں کام کریں گی جب آپ نے آٹو فارمیٹنگ آن کی ہوئی ہوگی تیسری ٹرک کی طرف چلتے ہیں جناب جب آپ کو کبھی دو ورڈز کے اندر لمبی ڈیش ڈالنی ہوتی تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو ایک پہلا ورڈ لکھیں اس کے بعد آپ نے دو ہائیفنز دینے بینہ سپیس دیئے اور بینہ سمیس دیئے آپ نے دو ہائیفنز کے بعد پھر اگلا ورڈ لکھ دینا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی جو ہے یہاں پہ لانگ ڈیش اس طریقے سے منشن ہو جائے گی ہم چلتے ہیں آگے اپنی آج کی چوتھی ٹرک کی طرف اور چوتھی ٹرک بہت ہی مزے کی ہے ہماری دوستو یہاں پہ اکثر آپ تو کنٹرول بی کر کے یا نینولی اوپر سے جا کے آپ بی پریس کرتے ہیں اور کسی ورڈ کو بولڈ کرتے ہیں لیکن یہاں یہ ٹرک ہے کہ اگر آپ نے کسی ورڈ کو بولڈ کرنا ہے تو آپ اس کے سٹارٹ میں اور اس کے انڈ پہ سٹارک سائن اگر آپ لگا دیں گے تو وہ ورڈ یہاں پہ بولڈ ہو جائے گا اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی ورڈ کو یہ ٹرک کرنا ہے تو اس کی شارٹ کٹ کی تو کنٹرول آئی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ٹرک ہے کہ اگر آپ نے کسی ورڈ کو یہ ٹرک کرنا ہے تو اس ورڈ سے پہلے آپ نے انڈرسکور لگانا ہے بینہ سپیس دی آپ یہاں پہ کوئی بھی ورڈ لکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے انڈرسکور پریس کریں گے جیسے ہی آپ نے دوبارہ انڈرسکور لگایا وہ ورڈ آپ کا ٹرک میں ہو گیا یہ تو ہوگی پانچ ٹرک چھٹی ٹرک کی طرف آتے ہیں اب میں آپ کو یہاں پہ زبردست طریقے سکھاؤں گا بولٹس لگانے کا تو سب سے پہلا آپ کی پاس سٹار سائن ہے آپ اس کو ایک بار پریس کیجی اور اس کے بعد آپ سپیس پریس کر دیجئے ایک بار سٹار لکھا اور اس کے بعد آپ نے سپیس دے دی تو آٹومیٹی کے لیے یہ آپ کی اس طریقے کی بولٹس جائیں وہ لگنا شروع ہو جائیں گی بس پھر آپ انڈر کرتے جائیں اور نیکس ورڈ لکھتے جائیں اور آپ کی بولٹس جو یہاں پہ لگتی جائیں گی مزید ایک اور طریقہ ہے یہاں پہ بولٹس لگانے کا آپ نے کیا کرنا ہے ہائیفن سائن یا ڈیش سائن جس کو کرتے ہیں آپ نے ایک مرتبہ پریس کرنا ہے اور پھر آپ سپیس دیں گے آپ جیسے سپیس دیں گے آٹومیٹی کے لیے آپ کی یہاں پہ بولٹس لگنا شروع ہو جائیں گی اس طریقے سے آپ کا اس سے پہلے اپنے بولٹس منشن کی تھی ایک اور بولٹ یہاں پہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایرو سائن میں بولٹس چاہیے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو گریٹر دن کا سائن ہے وہ اپنے ایک مرتبہ یہاں پہ پریس کرنا ہے اور سپیس دبا دینی ہے تو آٹومیٹی کے لیے آپ کی اس طریقے سے ایرو سائن کی جائیں اتنی خوبصورت قسم کی بولٹس آپ کی یہاں پہ منشن ہونا شروع ہو جائیں گے تو کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک بولٹ دے دی اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ انٹر پریس کرتے ہیں تو آپ کی نیکسٹ بولٹس چاہیں وہ آٹومیٹی کے لیے یہاں پہ منشن ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے بعد اگر آپ کو نمبرنگ میں بولٹس چاہیں وان ٹو ٹری میں تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو یہاں پہ اپنا نمبر منشن کرنا ہے وان اس کے بعد آپ ٹیب پریس کریں اور آپ لکھنا شروع کر دیں جب آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے اس طریقے سے آپ کی بلٹس جائیں مزید یہاں پہ ایڈ ہوتی جا رہی ہیں ابھی تو تھا سمپل اب اگر ایک اور طریقے کی بلٹس ہوتی ہیں آپ کو جو ہیں مینولی نہیں کرنا پڑے گا یہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ نمبر ہی ہو لیکن اس کے لئے بریکٹ بھی آئے تو آپ ون لکھیں بریکٹ پریس کریں آپ ٹیپ دیں یا سپیس دیں اور اس کے بعد آپ یہاں پہ لکھنا شروع کر دیں تو آٹومیٹکلی آپ کی بلٹس چاہیں اس طریقے سے یہاں پہ لگنا اور ایڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی آپ انٹر کرتے جائیں اور جتنی بلٹس بھی آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اگر کسی لیٹر میں بلٹس چاہیے جیسے موسلی آئے لیٹر یوز ہوتا ہے تو آپ اس طریقے کی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ آپ نے آئے لکھاس کو پریکٹ دی اور آپ نے ٹیپ پریس کی اور آپ انٹر پریس کر دی جائیں اور آپ کی بلٹس چاہیے اس طریقے سے ایڈ ہوتی جائیں گی یہاں پہ وان ٹو ون اب ایک اور اگر آپ کو بیک ایرو میں اگر آپ کو چاہیے بلٹس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لیس دن کا سائن پریس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو مرتبہ ہائیفن ڈیش سائن لگانا ہے اور آپ سپیس دے دیں تو آپ کا یہ ایرو آ جائے گا اس طریقے کا اور یہ آپ کی بلٹ ہے بیسیکلی اب آپ یہاں پہ جو بھی لکھیں گے اس کے بعد انٹر پریس کریں گے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کی مزید بلٹس چاہیے یہاں پہ ایڈ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہیں یہ تو تھا بیک ایرو اسی طریقے سے بلکل سیم طریقہ ہے کہ آپ نے اگر فارورڈ ایرو لگانا ہے سیدھا جو ایرو ہے وہ لگانا ہے تو دو ہائیپنز آپ نے پہلے لگانے اس کے بعد آپ نے گریٹر دین کا سائن یہ تو یہ آپ کی بلٹ بن گئی ہے آپ کی بلٹ تیار ہو گئی آپ یہاں پہ ایڈ کرتے جائیں ایڈ کرتے جائیں جتنی بلٹس آپ کو چاہیے اور آپ یہ بلٹس یہاں پہ ایڈ ہوتی جائیں گی یہ تو تھا بلٹس لگانے کے کچھ ٹرکس اب آخری ٹرک میں جو آپ کو بتانے والا ہوں دوستو وہ یقیناً آپ کو حیران کرتے گا ایسی بلٹس میں نے بھی بہت کم دیکھی ہیں کہ شاید کبھی کسی کو نورملی یوز کرتے ہوئے نہیں دیکھا لیکن اس کا کیا طریقہ ہے کہ آپ انسٹ میں جائیں گے اس کے بعد آپ یہاں کلپ کلپ آرٹ میں جائیں گے اس طریقے سے کلپ آرٹ میں آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری شیپس ملیں گی بلٹن جو ورڈ کے اندر ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے اورگنائز کلپس کے اندر اور آرگنائز کلپس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ بلٹن بہت ساری شیپس آپ کو مل جائیں گی کلپ آرٹس ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہیں میں ایسے کرتا ہوں یہاں پہ میں بیلڈنگز میں بزنس میں یہاں بیلڈنگز میں چلا جاتا ہوں یہاں سے میں اب کوئی بھی کلپ آرٹ جو وہ چوز کر لوں گا ان کے رائٹ سائٹ پہ ایرو آر ہے آپ اس پہ کلک کر کے کپی کر سکتے ہیں جو بھی ایمیج آپ کو یہاں سے چاہیے آپ نے کپی کر لیا اس کو منیوائز کر لیں اور یہاں پہ آپ پیسٹ کر دیں اس کو سمپل اس کا اس اس کا آپ کو مینولی اس کو آپ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں میں نے اب اس کے ساتھ ٹیکس لکھنا ہے تو میں تھوڑا سا سائز بڑا کر لیتا ہوں کیونکہ ایمیج بھی بڑا ہے اب میں نے ایک سپیس دی اور دیکھیں کہ اب میں جیسی کچھ بھی لکھوں گا تو یہ بولٹ کنسیڈر ہو جائے گی یہ دیکھئے میں نے پلیز لکھ کے انٹر کیا اور یہ یہاں پہ ہماری بولٹ تیار ہو چکی ہے دوستو اتنی زبردست یہ ٹیک ہے یہ بولٹ لگانے کی کہ حیران کر دیتی ہے تو اگر آپ اس چینل پہ نئے آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا دوستو تو کرنڈی چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ اس طرح کی کوئی بھی ٹرکس چیوں مس نہ کریں بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئے انولی ویڈیو کا روٹفیکشن ملتا رہے اور آپ کوئی بھی ویڈیو مس نہ کریں اپنا خیال رکھئے گا